اسلام علیکم دوستو میں ہوں منہ ورسن بخاری آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہے جناب کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پیس رکھے اچھی زندگی عطا فرمائے جناب آج کل آپ دیکھ رہے ہوگے کہ سیزن ہے گندم کی کٹائی کا تو ہر آدمی گندم کی کٹائی کر رہا ہے میں بھی گندم کی کٹائی کر رہا گیا تھا تو ابھی جو ہے ایز ہوا ہوں گھر واپس آیا ہوں تو یہ پیسے تھا تو وہاں ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج ایز ہوا ہوں آج واپس آیا ہوں تو واپس آتے ہی میں نے سوچا کہ یہ دیکھیں میں سو کر جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں اتنے تھکاورت تھی اتنے دنوں کی کام کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا کیونکہ کام بھی کروانا تھا کبھی لیور کے ساتھ تو کبھی تریشر کے ساتھ تو کبھی کہاں ایسے آتے جاتے جو ہے وقت اوزر گیا اور اللہ تعالیٰ کا کرب ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خیریا سے جو ہے فسر کی کٹائی بھی ہوگی اور گائی بھی ہوگی اور سنویٹ بھی لیا اور گھار بھی جو ہے گندم رکھ لیا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن اس بار جو ہے گندم کا ریٹ جو ہے بہت ہی مندہ ہے تو گندم بیک نہیں رہی اس کے ساتھ تڑی کا ریٹ بھی بہت گیرا ہے کام ہوا ہے تو اس بار جو ہے گندم کے کاسٹ کا جتنے بھی ہے بہت پریشان ہے اگر جو کٹھی کر کے دے رہے ہیں تو انہیں قیمت نہیں مل رہی اور قیمت نہ ملنے کے بعد جو ہے کسان بہت پریشان ہے کہ اگلی فسر جو کاسٹ کرنی ہے ہم نے اس کا خرچہ کہاں سے آئے ہمارے پاس تو جتنے بیو پاری ہیں وہ تو گندم لے رہے ہیں لیکن لے کر جو ہے رکھ دیا ہم نے پیسے دینے کا وہ نام نہیں لے رہے کہ گندم ہمیں دے دیں اور پیسے بعد میں دیتے رہیں گے تو فسل دینے کا فیدہ تو نہیں ملا کیونکہ فسل دے کر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے پیسے وصول ہوں اور میں اگلی فسل کے لئے جو کچھا کروں تو یہ ابھی نہیں ہو رہا پتہ نہیں ہماری حکومت کی پالیس ہیں کیا ہیں کہ وہ کاسٹ کار کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ملک جو ہے یہ معیشت ہماری ریر کی ہڈی ہے ہماری معیشت کی تو اگر ہماری جو ذراعت ہے اسے پرموٹ نہ کیا گیا تو اس کے بغیر ہمارا گرہ کیسے ہویا کیونکہ گندم جو ہوتی ہے ہر غریب آدمی اور امیر کے ضرورت ہوتی ہے تو میری آپ لوگوں سے گزائش ہے کہ آپ غریب عمام کے بارے میں غریب کاشت کروں کے بارے میں بھی اچھی پالیسی بنائیں ان کے بارے میں سوچیں تاکہ وہ ایندہ جو ہے لاحی عمل تیار کریں کہ کیسے فضل کاشت کریں اور کون سے فضل کاشت کریں اگر ایسا ہوتا رہا تو ہماری ذراعت کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سنگین ہو جائے گا تو میری تمام حکمرانوں سے تمام اہل اقتدار اور صاحب اقتدار سے افیل ہے کہ وہ اس بارے میں لازمی گور کریں تاکہ کاشت کار جو ہیں سوک کا سانس لیں اور اگلی فصہ جو ہے کاشت کریں تو میرے بھائی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی تو یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لئے بنائی ہے تاکہ میں اپنی ویوات کو بتا سکوں کہ اب میں تو رہا سا ایزی ہوا ہوں تقریباً دس دن یہ جو ہیں گھر رہنے کے لئے جو ہیں نکالے ہیں میں نے اور ان دس دنوں کے بعد پھر جو ہے ایک اور مصروف ہے شروع ہو جائے گی جس کے دوران میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بلاک بناوں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں کیونکہ مجھ سے پیار کرنے والے اور میری ویڈیو دیکھنے والے ضرور کہیں گے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آئی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اچھے اچھی ویڈیو جو ہے بنا کر آپ تک پہنچاؤں تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے صدا ہم سے بستے رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں صدا سلامت رہیں اسے دعا کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے دب تک کے لئے اللہ حافظ